حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریائے نیل میں ڈالے جانے اور فرعون کے محل تک پہنچنے کا واقعہ تاریخ دانیوں بیان کرتے ہیں فرعون مردود نے ایک رات خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور پھر بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا ازدہہ نکلا جس نے اس کو تخت سے نیچے ڈال دیا اس خواب سے فرعون مردود کو بے چینی ہوئی اور نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ہلاکت اور زوال سلطنت کا سبب ہوگا اس خبر کو سن کر فرعون مردود نے شہر کے کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ ایک ہزار سپاہی ہتھیار کے ساتھ اور ایک ہزار دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو تاکہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اسے فوراں قتل کر دیا جائے چند ساروں میں بنی اسرائیل کے بارہ ہزار یا سترہ ہزار بچے قتل کر دئیے گئے اور نبے ہزار حمل گرا دئیے گئے ادھر بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد جلد انتقال فرمانے لگے تب قوم قبط کے سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرمبازاری ہے اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں اگر یہی حال رہا تو یہ قوم جلد فنا ہو جائے گی پھر ہمیں خدمتگار کہاں ملیں گے تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑ دئیے جائیں رب کے شان جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دودھ پلا ہو اور جب خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ماں کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا آپ کی ولادت کا کسی کو علم تھا اس طرح کو چارسہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس فرزند کی زندگی مشکل میں ہے اگر پڑوسیوں کو پتا چل گیا تو چغل کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کروا دے گا بہتر یہ ہے کہ اس فرزند کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے شاید کوئی دوسرا آدمی اس کو اٹھا لے اور وہاں یہ پرورس پائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے محلے کے ایک بڑھی سے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور اس بڑھی سے عہد لیا کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا عمدہ کپڑے پہنائے خشبو لگائی اور صندوق میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی ہوئی آئی اور خدا کے حوالے کر کے دریائے میں ڈال دیا دل بہت بیچین ہوا مگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھ کو ہی ملے گا اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی فرعون اپنی بیوی کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ صندوق نکالو صندوق نکال کر سامنے لایا گیا خولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جن کی پیشانی سے اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کی وہ آپ پر فریفتہ ہو گیا لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا اور کہا ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس کو آپ کی حکومت برباد کرنا ہے چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگیں یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اس بچے کو قتل نہ کر کیا معلوم یہ کس سرزمی سے بہتا ہوا آیا ہے اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے